کہ حقول عباد کی اہمیت کیا ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے یہ صحابی رسول تھے اور میں سمجھتا ہوں آپ سب جانتے ہیں ان کی اہمیت کیا ہے برحال اس سے پہلے ایک اور واقعہ سن لیجئے حقول عباد کے تعلق سے بلکہ امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ان کا مخولہ تھا ایک خال تھا یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ یہ دوسری خلیفہ ہے ان کا ایک خال تھا خال سمجھتے ہیں آپ جو بار بار وہ دھوراتے تھے اور کہتے تھے ایک مخولہ تھا اور کہتے تھے عمر اپنے رب کو کیا جواب دیں گا غور سے سنیے عمر ابن خطاب صحابہ کیسے ڈرتے تھے خول عباد سے یہاں بندوں کی حقوق پر بات نہیں کر رہا میں جانور کا حق بتا رہا ہوں صرف یہاں تو بندوں کی کیا ہوں گے اس سے اندازہ لگا لیجئے جب میں کوئی مثال دوں ایک چھوٹی چیز تو آپ بڑی چیز سمجھ سکتے کیا ہمیں تھے جانوروں کے تعلق سے عمر ابن خطاب کہتے تھے اور ایک مخولہ مشروع تھا اور کہتے تھے عمر اپنے رب کو روز خیامت کیا جواب دیں گا جب اس کا رب عمر سے یہ پوچھیں گا عمر بسرا کی فلاں بستی میں ایک سڑک پر گڑھا تھا جس کے وجہ سے خچر گرا تھا جس سے اس کی نفس کو اور اس کے مالک کے مال کو نقصان ہوا تھا تو عمر اپنے رب کو کیا جواب دیں گا اس لئے کہ عمر ذمہ دار ہے اس خچر اور اس مالک کا اور اس سڑک کا اس لئے کہ عمر خلیفہ ہے اس ملک کا کیا جواب دیں گا عمر اس کا اندازہ لگائی صحابہ کیتنا گھبراتے تھے ہم کولی بات کی معاملے میں کہ ایک جانور کا حق اگر مجھ سے مارا جائیں چونکہ امیر المومنین کے مات ہیں جو لوگ ہیں امیر المومنین سے پوچھے خیامت کے روز کہ تو حاکم سے پوچھے اس کی ریایہ کی تو عمر ابن خطاب کہتے تھے تو عمر اپنے رب کو کیا جواب دیں گا جب اللہ رب العزت یہ پوچھے گا عمر فلاں بسرہ کی جب بسرہ بہت دور ہیں عمر ابن خطاب مدینہ سے حکومت کرتے تھے بسرہ کی فلاں سڑک پر ایک گڑھا تھا جس سے خچر گرا تھا اس خچر کو بھی نقصان ہوا اس کے مالک کا مال گرا تو عمر اپنے رب کو کیا جواب دیں گا اس لئے کہ وہ مالک بھی پکڑ لیں گا بچر آ کر کھڑا ہو جائیں گا میرے سامنے تو صحابہ کی نزدیک حقولی بات کی یہ اہمیت یاد رکھی کہ جانوروں کی حق اگر ان سے مارے جا رہے تھے صرف گمان میں بھی یہ صحیح میں آخر نہیں سوچتے تھے ایسا ہو جائے تو عمر کیا جواب دیں گا اپنے رب کو تو جانوروں کی حق کی تعلق سے وہ لوگ پریشان ہوتے تھے آج ہم نے جانوروں کی حق تو میں اس کے تعلق سے یقیناً میرا کوئی درس نہیں کہ جانوروں کی حقوق کیا ہے کتے بھی جانا پسند نہیں کرتے بلی اپنے بچوں کو ہمارے علاقوں محفوظ نہیں سمجھتی ہے اس لئے کہ اس کے بچوں کو بچے لاکر پانس ہی دیتے ہیں یہ واقعہ اپنے میلوں میں نہیں کیا چھوٹے کتے اور بلی کے معصوم بچے گو کتہ حرام ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو خطل کر دے آپ بے وجہ بچارے کو اس کو لاکر لٹکاتے ہیں ہمارے مسلمان بچے جن کے دل اتنے سنگدیل اگر بچپن سنگیں گے تو بڑے ہو کر یہ کیا کارنا میں انجام دیں گے اور اس کو لاکر گلے میں رسی لٹکا کے لٹکا دیتے اور سب مل کے دیکھتے ابھی مریں گا کیسا یہ واقعہ کوئی بائید نہیں آپ دیکھئے اپنے محلوں میں اور اس کے مرنے پر خوش ہوتے ہیں ایسا تڑپا تفلائیں اور والدین بھی سنکا صرف تحجب ہوتا ہے سنتے اور بلتے ہیں اچھا ایسا کیا ٹھیک ہے اگلی بار ایک اور کتے کو مار کے ہو جاؤ اس لئے کہ والدین یہ سوچتے ہیں ان کی جان اپنے سے آپ ان بچ رہے ہیں ان کے ذر سے ان کے نقصان صدی زیادہ اچھا ہے جانوروں پر بلا نکال رہے ہیں اس لئے کہ تربیت کی کمی ہے انشاءاللہ اولاد کی تربیت ایک مستقل عنوان ہم نے رکھا اس سال بہرحال تو بندوں کے حق کی یاد رکھی بڑی اہمیت ہے شریعت نے تو جانوروں کی خوب بتایا ہے تو وہ شریعت بندوں کے حق کیسے چھوڑ سکتے ہیں آئیے بندوں کے حق کی اہمیت اور جان لیں